اسلام علیکم ویورز میں ڈاکٹر شمشیر حیدر آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کہتا ہوں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خون کی صفائی خون کی صفائی کیسے کی جائے ہومیوپیتھک میں مختلف قسم کی میڈیسن ہے خون میں فاسد اور ناکس مادے پیدا ہو جاتے ہیں جو خون میں فساد پیدا کرتے ہیں خون میں فساد پیدا کرنے کے بعد جلد پر مختلف قسم کے دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں مثلا موٹے موٹے گومر بننا شروع ہو جاتے ہیں موٹے موٹے دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں پھنسیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں پمپنز بننا شروع ہو جاتے ہیں ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہومیوپیتھک میں مختلف قسم کی میڈیسن ہے جو استعمال کرواتے ہیں اس میں جو میڈیسن ہے وہ ہے سورائنم سورائنم ہومیوپیتھک میں بہت ہی اچھی میڈیسن ہے سکین کے لیے اس کے ساتھ سلفر جو ہے میڈیسن وہ بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں سلفر بھی 30 پوٹنسی میں لیں سورائنم بھی 30 پوٹنسی میں لیں اور ایپس میلافیکا یہ بھی 30 پوٹنسی میں لے لیں ان تینوں میڈیسن کو ایک ہی کپ پانی آدھے کپ پانی میں ڈال کے آدھے کپ پانی میں ڈال کے صوبہ دوپہر شام تینوں کو استعمال کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گرم چیزیں ہیں وہ نہ استعمال کی جائیں جیسے کہ انڈا ہے مرگا ہے بینگن ہے کریلے ہیں مصر کی دال ہے یہ چیزیں نہ کھائی جائیں ان چیزوں کا پرہیز کیا جائے مرگن خوراک کا پرہیز کیا جائے ویورز اگر یہ دو سے تین ماہ تک استعمال کی جائے تو بہترین قسم کے نتائج ملتے ہیں ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے گا اللہ حافظ